بیف ہنڈی کباب ڈاکشنی دو ریسیپیوٹی بیثڈ پواہия ڈاکشنھ بی الخرطیس ڈال گے اس کو اور ساتھ میں ایک انڈا ہے وہ بھی شامل کریں گے اس کے ساتھ میں شامل کریں گے اس کو اچھے طریقے سے کیمہ اس کو بنانا ہے ابھی کباب جو ہے میں بنا رہا ہوں ہاتھ سے لیکن جب بھی آپ کباب بنائیں ہاتھ سے تو ہاتھ پہ تیل لگنا ضرور ہے کیونکہ چپکے گا نہیں اس کو اچھے طریقے سے جو آپ نے اس طرح کباب بنانے ہیں آپ کے سائز اپنی حساب سے رکھنی ہے کافی لوگ اس میں بنانے کے بعد اس کی الگ سے گریبی بناتے ہیں وہ گریبی آپ چاہے تو گریبی بنا سکتے لیکن یہ میں بناوں کو ڈرائی اس کے اندر پیاس اور جو ہے اپنا لیمن ڈیوس کچھ مسالے ڈال کے پھر اوپر سے میں اس کی گانشن کروں گا بڑے مزے کا بنتے ہیں گھر میں ٹرائی کریں کباب بیف کے آپ کو چکن پسند آپ چکن بھی بناتے ہیں چکن کے بہت جلدی بن جات ہی بیف کا ٹھوٹ ٹائم لیتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ جب بھی کوئی بیف کا بنانا ہو تو وہ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے ہลکی آنچ پر بنانا ہے کیونکہ اچھے طریقے سے جل دان یہ کہہ ہانڈی کواہ بن رہے ہیں جہاں ہم سرف کریںock ہے کیونکہ بنائیں گے ہم اس کو فرایں پین کے اندر کیونکہ اسی بنام جاتے ہیں اس کے اندر اب ہja کرنا ہے اس کو فرا فائن کے اندر کو پییئی ، ثوڑا سا کو وال کے اندر کافی ہے یہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے تو ابھی کواب بن رہے ہیں یہ ابھی ایک سائیڈ میں اس کو ٹن کر دی دوسری سائیڈ یہ پکرئیے اچھا یہ اس طرح مکس ہوتا رہیں گے اور یہ اچھے سے پک جائیں گے اچھا یہ تقریباً تیار ہو چکے ہیں اب مجھے کرنا کیا ہے اس کے لئے مجھے الگ سے ایک ہانڈی لینی ہے پل کے پتل لینا ہے اس میں میں یہی آئیل ہو ہے اس کے اندر میں جو اس کے اندر آئیل ہے وہ شامل کروں گا اور بھی اس میں شامل کریں گے یہ تھوڑا سا آئیل ہے اس کے اندر بس کافی ہے اب پیاز شامل کرنے اس کے اندر تھوڑا آنچ کو تیز کرنا ہے یہ اس طرح اب اس میں تھوڑا سا لیمن جیوس شامل کرنا مجھے اس طرح کیونکہ اس کے اندر ہاتھ کے ساتھ اس طرح کروں گے بیج آپ کو ہاتھ میں آ جائے گا اس کو تھوڑا سا کرنا ہے تھوڑا میں اس میں نمک بھی شامل کرنا ہے حلقا سا اور سوکا دانیاں جو میرے پاس پڑاوا ہے تھوڑا وہ بھی اس میں میں شامل کروں گا یہ کباب سارے میں نے اس میں شامل کر لیے پھوڑی نہ پڑا وہ بھی شامل کر دونوں پر سے ٹھیک ہے یہ ہمارے کباب تقریباً تیار ہو چکے ہلکی آنچ پر بن رہے ابھی بیف ہانڈی کباب اجزاء گائے کا قیمہ ایک کلو بنا ہوا بیسن دو کھانے کے چمچے انڈا ایک عدد گرم سالہ پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ اری مرچے چار عدد ڈبل لوٹی کے سلائس دین عدد نمک ایک چاہ کا چمچہ گانش کے لیے پیاز ایک عدد لیمون دو عدد موسیقی